پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری میں اپنے فن کے جلوے بکھیڑنے والے ورسٹائل اداکار نیر ایجاز کا شمار پاکستانی شو بز انڈسٹری کے انتہائی مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے نیر ایجاز نے ایسے ایسے کردار نبائے ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں نیر ایجاز اپنے کردار میں پوری طرح خو جاتے ہیں اور اپنی یونیک اداکاری کی وجہ سے اپنے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیتے ہیں بلا شبہ نیر ایجاز ان فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں ہم انٹرنیشنل لیول کا درجہ دیتے ہیں نیر ایجاز سن 1969 میں کوئٹا میں پیدا ہوئے لیکن ان کے خاندان کا زیادہ تر عرصہ لاہور میں گزرا نیر ایجاز کے والد ریڈیو پاکستان میں ایز میوزیشن کام کرتے تھے ان کے والد کا تبادلہ لاہور سے کوئٹا ریڈیو سنٹر ہو گیا اور وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کوئٹا منتقل ہو گئے نیر ایجاز کے دو بڑے بھائی بھی شوویز انڈسٹری سے منسلک رہے نیر ایجاز کے بڑے بھائی استاد سلامت علی خان پاکستان کے بہت بڑے گائک ہیں جبکہ ان کی بیوی ازرا خان بھی گلوکارہ ہیں اسی طرح ان کے بڑے بھائی ریاض خان بھی بڑے گلوکار تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا نیر ایجاز نے ابتدائی تعلیم کوئٹا سے حاصل کی ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے اور یہاں سے ایفے تک تعلیم حاصل کی اور پھر کوئٹا چلے گئے کوئٹا سے گریجویشن اور ماسٹر کے نگری آسل کی نیر ایجاز کو کرکٹ کا بہت شوق تھا نیر ایجاز کو پاک فوج آرمی میں جانے کا بھی بہت شوق تھا لیکن قسمت ان کو کسی اور کام میں ہی لانا چاہتی تھی نیر ایجاز نے پاکستانی شعبز انڈسٹری کی طرف آنے کا سوچا حالانکہ نیر ایجاز خود بھی بہت سریلی آواز کے مالک ہیں وہ چاہتے تو ایک سنگر بن سکتے تھے لیکن انہوں نے اداکاری کا سوچا کیونکہ اداکاری میں نیر ایجاز بہت دلچسپی لیتے تھے نیر ایجاز نے اپنے کریئر کا آغاز نوے کی دہائی میں کیا انہوں نے سان انیس سو چورانوے میں پاکستان ٹیلی ویجن کے مقبول ترین ڈراما سیریل دھوان میں بطور ویلن کے طور پر کام کیا ڈراما سیریل دھوان پاکستان کا ایک بلوک باسٹر ڈراما تھا جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ قائم کیے ڈراما سیریل دھوان کی کامیابی کے بعد نیر ایجاز کو بہت زیادہ شہرت ملی اور ان کو مزید اچھے ڈراموں میں کاسٹ کیا جانے لگا سان انیس سو اٹھانوے میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل لاکھ میں نیر ایجاز کو ایک اور نیگٹیف کردار میں کاسٹ کر لیا گیا اس ڈرامے میں نیر ایجاز نے کالی دھاس کا کردار نبایا یہ کردار اتنا مشہور ہوا کہ نیر ایجاز کو آج بھی لوگ کالی دھاس کے نام سے یاد کرتے ہیں اسی طرح پی ٹی وی کے ایک اور کلاسیک کامیڈی ڈراما سیریل جنجال پورا میں انہوں نے ایک خواجہ سرا چھمی گرو کا کردار نبایا جب نیر ایجاز نے یہ کردار نبایا تو نیر ایجاز کی اس اداکاری کو نہ صرف بہت زیادہ پسند کیا گیا بلکہ پورے ڈرامے میں انہی کا کردار توجہ کا مرکز بنا رہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیر ایجاز جو بھی کردار کرتے ہیں اسے مکمبل طور پر پہلے سمجھتے ہیں اور پھر پرفارم کرتے ہیں نوے کی دہائی میں نیر ایجاز پوری طرح سے انڈسٹری پر چھا چکے تھے اور اس دور میں نیر ایجاز ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ ڈرامے میں کام کرتے گئے جن میں ڈراما سیریل دھوان لاکھ بارش کے بعد دشت اور حقیقت جیسے ڈرامے قابل ذکر ہیں نیر ایجاز کی شاندار اداکاری کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں بھی انہیں کام ملنا شروع ہو گیا سن 1995 میں بڑھنے والی فلم شرطیاں میٹھے میں انہوں نے اپنی انٹری دی فلم شرطیاں میٹھے مقبول ترین سٹیج ڈراما شرطیاں میٹھے کی کامیابی کے بعد بنائی گئی تھی اور فلم کی کاشٹ میں زیادہ تر اسٹریج اداکار شامل تھے اس فلم کے بعد نیر ایجاز نے فلم چاند گرہن میں کام کیا یہ فلم 1997 میں ریلیز ہوئی نیر ایجاز نے فلموں میں بھی زیادہ تر نیگٹیو کردار نبائے نیر ایجاز ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں کام کرتے گئے جن میں فلم موسیٰ خان لاج اشتیاری گجر مجھے جینین دو ریشما بھائی لوگ پل دو پل اور زلے شاہ جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں سن دو ہزار کے بعد فلم انڈسٹری زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تو بہت سے اداکاروں نے بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین کی طرف اپنی توجہ کر لی نیر ایجاز نے بھی دوبارہ ڈراما انڈسٹری کی طرف اپنی مصروفیات بڑھا دی اور ڈراموں میں کام کرنے لگے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے کئی سپر ہٹ ڈراموں میں نیر ایجاز نظر آتے ہیں ویسے تو وہ ہر طرح کی اداکاری کرتے ہیں لیکن بطور ویلن بہت ہی زبردست اداکاری کے جہور دکھاتے ہیں اور دورانے اداکاری وہ ایسے ایسے ایکسپریشن دیتے ہیں کہ دیکھنے والے دار دیئے بنا نہیں رہ پاتے ان کے موجودہ دور کے سپر ہٹ ڈراموں میں اکبری اسگری چیخ نظرے بعد لاج اور لاب لائف اور لہور سمیت کئی ڈرامیں قابل ذکر ہیں سن دو ہزار تیرہ کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگی اور ایک بار پھر سے اچھی فلمیں بڑھنا شروع ہو گئیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے ریوائیول میں نیر ایجاز کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ نیر ایجاز بھی ہر نئی آنے والی فلم میں نظر آئے اور ایک بار پھر انہوں نے بڑی سکرین پر اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھائے موجودہ دور میں بڑھنے والی جن فلموں میں نیر ایجاز نے کام کیا ان میں فلم رونگ نمبر ٹو جانان ایکٹرین لا محرون نسا وی لب یو باجی زندگی کتنی حسین ہے اور جیو سر اٹھا کے جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں اور آنے والے دنوں میں دو بڑی فلموں میں بھی نیر ایجاز جاندار کردار کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن میں فلم دا لیجٹ آف مولا جٹ اور ذرار جیسی فلمیں شامبل ہیں نیر ایجاز اپنی اداکاری کی وجہ سے ہم ایوارڈز لکس ٹائل ایوارڈز سمیت کئی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں اسی طرح نیر ایجاز بہت جلد ایک انٹرنیشنل فلم میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیر ایجاز پر کسی اداکار کی شاپ نہیں ہے نیر ایجاز نے تقریباً ہر طرح کے کردار نبائے ہیں اور ہر کردار میں وہ ایک نئے انداز میں ہی نظر آتے ہیں نیر ایجاز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا وہ سکرین پر جتنے ظالم اور سنگ دل نظر آتے ہیں پردے کے پیچھے وہ اتنے ہی رحم دل اور خوش اخلاق ہیں نیر ایجاز اداکاری میں ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتے ہیں نیر ایجاز اکثر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اکثر وہ گلوکاری بھی کرتے ہیں آنے والے دنوں میں نیر ایجاز کئی بڑے پروژیکٹس میں نظر آئیں گے ہماری دعا ہے کہ نیر ایجاز کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح لوگوں کو اپنے پن سے محضوظ کرتے رہیں کو